اچھا تو میں یہ بتا رہا تھا کہ کوئی بھی پروڈکٹ ہے جو بلیٹ سپوز اب یہ سامنے مارے پروڈکٹس لسٹیڈ ہیں یہ کوئی سٹوری اوپن ہے ہم اس کو چھوڑ کے ہم ایم آگان پہ مین پیج پہ چلے جاتے ہیں اور کوئی بھی یہاں پہ پروڈکٹ ہے اب ہر پروڈکٹ کی کوئی نہ کوئی ہسٹری اکتی ہے مضب پاسٹ میں مضب کل پر سو یا پچھلے سال یا پچھلے ماں اس کو کون کون سیل کر رہا تھا کس پرائیس پہ سیل ہو رہی تھی تو جو بھی اس کی ہسٹری ہے وہ کس طرح آپ چیک کریں گے اور اس ہسٹری کو مدنظر رکھتے ہوئے آپ کیسے ڈیسیجن لیں گے کہ اس کو سورس کرنا چاہیے یا نئی سورس کرنا چاہیے ٹھیک ہے تو وہ چیز سمجھ لیتے ہیں ہم لوگ سب سے پہلے اچھا پروڈکٹ کی طرف چلتے ہیں پہلے کوئی بھی رینڈم لی پروڈکٹس اوپن کار لیتے ہیں اپنی ریلیونٹ کیٹیگریز میں چلتے ہیں اس میں چلے جاتے ہیں جاتے ہیں اور پیٹ سپلائیز کو بھی گار نکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا تو ابھی ہم پروڈکٹ کی ہسٹری چیک کریں تو کرائیٹیریہ ضروری نہیں ہے اگر آپ لوگ جب ہنٹنگ کرنے بیٹھیں تو آپ لوگ کرائیٹیریہ کو فالو کریں تو یہاں سے پھر بھی ہم چلے فالو کار لیتے ہیں کیٹیگریہ کو چلو پروڈکٹ ڈھونڈنے پہ اس طرح ٹائم لگے گا تو میں اپنے طریقے سے جاتا ہوں پروڈکٹ میں جیسے ہم لوگ لاسٹ ٹائم گئے تھے اس کو اپن کر لیتے ہیں یہ آگیا اپنے پاس یہاں پر تو اب ہم ادھر سے کیا کریں گے نیو سٹورز کو ڈونڈ لیتے ہیں زیادہ دور نہیں جائیں گے تو مدب قریب قریب سے ہم دیکھ لیں گے کوئی نیو سٹورز اگر یہاں سے میں مل جائیں یہ ایک مل گیا اس کے علاوہ یہ ایک مل گیا ٹھیک ہے ان دو میں سے نکارنے میں اچھا اب دیکھیں یہ جو لسٹنگ ہے اس میں امازون بیٹھا ہوا ہے اس سیلر کی جو پروڈکٹس ہیں لیکن بعد کی لسٹنگز میں امازون نہیں ہے تو ادھر کیا ہوا تھا کہ اس نے جو ہنٹنگ کی تھی نا اس میں تب جب اس نے یہ پروڈکٹ ہنٹ کی تھی اس وقت امازون نہیں تھا اس لسٹنگ میں امازون بعد میں آیا ہے ٹھیک ہے تو جس ٹائم میں اس نے ہنٹ کی ہوگی تو امازون آوٹو سٹاک ہوگا تو اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ امازون کب آوٹو سٹاک ہوتا ہے کب ان سٹاک آتا ہے تو اس کو چیک کرنے کے لیے ہم اس کے اوپر آئیں گے کدھر کی پروڈکٹ یہ بڑی ہے اچھا تو اس کو ہم نے چیک کرنا ہے تو اس کے لیے ہم لوگ یوز کریں گے کیپا کو کیپا ٹول ہے کافی پاپولر بھی ہے تو آپ لوگ انہیں نام بس کا سنا ہوگا تو ہم لوگ فری بریان یوز کریں گے اس کا ٹھیک ہے کرنے کے لیے یہ ایکسٹینشن یہاں پہ نہیں ہے اس کو کون کر لیتا ہوں میں اچھا یہ جو ٹول ہے یہ بھلا اس کی آپ لوگ پکچر بھی لے لیں اور آپ اس کو گوگل پہ سمپلی کیپا امازون پرائیس ٹریکر ایکسٹینشن ایکسٹینشن آپ نے جو ہے نا وہ ایڈ کر لی نہیں ہے ایڈ کرنے کے بعد یہاں سے اس کو پن کرنے جائے گا اس کو میں ابھی انیبل کر لو میں نے آف کیا بھی تھی تو یہاں سے آئیں گے تو آپ اس کو پن کرنے کے پن کرنے کے بعد جب آپ کی ایکسٹینشن ایڈ ہو گئی بلکہ اس کو میں اوپن کر کے دکھا دیتا ہوں کیپا امازون پرائیس ٹریکر کو آن کریں گے آپ کرنے کے بعد سمپلی اس کو ایڈ ٹو پروم کریں گے یہ آپ کے پاس ایڈ ہو جائے گی بھی میں نے ایڈ کی ہوئی ہے تو ضرورت نہیں ہے میں کرنے کی تو آپ نے کرنی ہے تو ایڈ کر لی نہیں یہاں سے ٹھیک ہے اب اس کو کر لیتے ہیں بند اچھا جب بھی کوئی ایکسٹینشن آپ ایڈ کرتے ہیں اس کے بعد آپ پیج کو ری لوڈ کر لیا کریں یہاں پہ آتے ہیں اس کو اب ہم کریں گے اب یہاں پہ کوئی ڈیٹا اوپر ایسٹ شو نہیں کر رہا تو اس کو ہم ری لوڈ کریں گے تو یہ ہمیں ڈیٹا شو کر دے گا اس طب آچھا تو اسے گا پی کھر گا پیگا یا نبیت یہ اچھا جی تو یہ جو ہے اب پرڈکٹ کا گراف آگے اس کو دیکھ کے آپ لوگوں نے برانہ نہیں ہے کہ یہ اتنے مشکل سے کہا چیز ہے اب میں اس کو آپ کو سمجھا دیتا ہوں سب سے پہلی چیز نیچے اس کے نا ڈیٹس آ رہی ہیں یہ نیچے آپ دیکھیں کہ منس آ رہے ہیں ڈیٹس آ رہی ہیں نیچے آہ بائیس فروری یکم مارچ آٹھ مارچ سولہ مارچ چوبیس مارچ اور یہاں پہ پر پرائیس آ رہی ہے ٹھیک ہے یہ پرائیس ہے کہ کتنی ہائی گئی تھی پرائیس کتنی لو آئی تھی ٹھیک ہے اور یہ کس ڈیٹ کو کیا پرائیس تھی تو مطلب کہ یہ چیزیں جو ہیں کہ مطلب کس منت پرائیس بڑی کس منت ڈاؤن آئی پرائیس وار کہاں پہ ہوئی اور ایمازون کب سٹاک میں آیا کب آوت آف ٹاک ہوا تو لائک اس طرح کی چیزیں یہ آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے میں آپ کو فردر آگے ایکسپلین کرتا ہوں اچھا اب یہاں پہ رینج دی بھی ہے رینج میں اس نے کیا دن بتایا ہوئے ڈے پہ اگر آپ آتے ہیں تو یہ ایک دن کا ہے ٹھیک ہے اب اس میں ریڈیس کو کس طرح کرنا یہ بھی آگے بتات ہوں اب یہ ویک ہے یہ منت ہے یہ ایئر ہے ٹھیک ہے ایئرلی چلا گیا ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ منتھلی پہ آتے ہیں سب سے پہلے یہ نیچے دیا ہوئے ایمازون نیو نیو تھرڈ پارٹی ایف بی ایف بی ایم ٹھیک ہے ان کو ہم بند کر دیتے ہیں سب سے پہلے ہم نے سب سے پہلے کیا چیز چیک کرنی تھی کہ ایمازون سٹاک میں کب آتا اور کب آؤٹ آف سٹاک ہوتا ہے تو یہاں پہ یہ منتھلی میں تو ایمازون آؤٹ آف سٹاک نہیں ہوا ایئرلی میں اگر دیکھیں تب بھی نہیں ہوا اگر شروع سے اب تک دیکھیں تو پیچھے ایمازون آؤٹ آف سٹاک ہوتا رہا ہے جہاں پہ یہ لائن ٹوٹ گئی ہے نا یہ ایمازون آؤٹ آف سٹاک ہے ٹھیک ہے اس کے اندر درمیان میں بھی یہ کچھ مہینے آؤٹ آف سٹاک رہتا ہے ادھر بھی آؤٹ آف سٹاک ہوا ہے بیچ میں تو یہاں پہ کہیں پہ بھی آؤٹ آف سٹاک نہیں ہوا اور مذہب کنٹینیوزلی دوزار بائیس سے تائیس کے میڈ تک جو ہے نا ایمازون ان سٹاک ہے تو اس کا چانس ہے مذہب کہ آؤٹ آف سٹاک کب ہوگا کرسمس کے قریب جا کے کارٹر فور میں میں بھی یہ آؤٹ آف سٹاک ہو جائے کیونکہ سب سے زیادہ ایمازون کے اوپر سیلز آتی ہیں آخری چار چھے مہینے میں مذہب کے اکٹوبر نومبر بسمبر جنوری اور فروری ٹھیک ہے یہ والے مہینے جو ہے نا یہ ایمازون کی سیلز بھوم پہ ہوتی ہیں پڑا بھی لسٹ کر دیں کہ وہ بھی آپ پہ بک جاتا ہے اوپر ٹھیک ہے تو اب یہ پتہ چل گئے کہ ایمازون آؤٹ آف سٹاک کب ہوتا ہے کب ان سٹاک آتا ہے اب یہ پروڈک جو ہے یہ بڑی پروڈکٹ بڑی پروڈکٹ انہا سنس کم بی ایس آر والی پروڈکٹ کو ہم بڑی پروڈکٹ کہتے ہیں مذہب کہ ہائی سیل والی پروڈکٹ ہے یہ بہت زیادہ سیلز ہیں اس پروڈکٹ کی اگین سیل کس طرح چیک کرنی تھی وہ بھی دوبارہ چیک کر لیتے ہیں کہ گراسری کی کی کیٹیگری میں اگر بیس بی ایس آر ہو تو کتنی سیلز ہوں گی مور دن فیفٹی ایٹ مضب پر ڈے فیفٹی ایٹ سیلز ہے اس کی اچھا تو اس کے بعد نیچے جاتے ہیں اب یہ نیو جو ہے یہ نیو مینز کے سیلرز ہی ہیں یہ بھی اور پرائیس اس کی نیو کی پرائیس کتنی تھی اوپر نیچے اس نے یہ نیچے لکھا بھی ہوا ہے نیو لیویس نیو پرائیس بائی تھرڈ پارٹی سیلرز ایمیسون جو بھی اس کی پرائیس تھرڈ پارٹی سیلرز نے اوپر لسٹ کی بھی ہے یہ وہ پرائیس آپ کو بتائے گا مینیمم اور میکسیمم لیٹس سپوز منس میں چلتے ہیں منسلی چارٹ میں تو پرائیس کا ہائی جو ہے نا وہ سٹیبل ہے کہاں پہ 41.92 پہ کبھی کم ہوتی ہے چونتیس پہ آ جاتی ہے کبھی ہائی پہ چلی جاتی ہے مدب 41.92 ابھی اگر آپ دیکھیں تو یہ پرائیس ہے تھرڈی سیون پہ اور یہ گھومری ہے کس کے درمیان 44 بھی ہائیس ٹیم آ کون گیا ہے پرائیس میں اور 41.92 مدب ہائیس پرائیس کا مدب یہ کہ اتنی پرائیس پہ آپ آرڈر لے سکتے ہیں اور منیمم اگر آپ کو جلدی ہے آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں نے آج ہی سٹاک بیچنا ہے تو پرائیس گرا کے بیچ لیں ٹھیک ہے اگر آپ کہتے ہیں نہیں میں نے تو دو دن بیٹھ کر لیں لیٹس سپوز کے اب یہ جو بائی باکس ہے اس بائی باکس کی بھی آپ کو ساتھ سمجھاتا ہوں کہ اس کا کیا چکر ہے آپ پرائیس گرائیں گے تو یہ فوراں آپ کے پاس آ جائے گا ٹھیک ہے مدب کس بیس پہ ملتا ہے ڈیلیوری ٹائم فاسٹ ہو جلدی ڈیلیور کر رہے ہوں اگر آپ اب یہ لیٹس سپوز دے رہے ٹوانٹی سکس میں کو ٹوانٹی سکس میں سے جون وان کے درمیان یہ شپنگ دے رہے ٹھیک ہے اور تھرٹی سیون پوائنٹ زیرو نائن پیس نے لسٹنگ کی بھی ہے تو مینیمم پرائیس اور دیکھیں کہ اس سے زیادہ مینیمم کتنی ہے اس سے زیادہ مینیمم کوئی پرائیس نہیں ہے اور آئی گیس کہ یہ تھرٹی سیون والا جو ہے نا یہ آؤٹ آف ٹاک ہے یہاں سے ہم نے ریفرنس آگیا اچھا اب وہ جب ہم نے پہلے اس کو اپن کیا تھا نا تو تھرٹی سیون پیس کی پرائیس تھی اب وہ تھرٹی سیون والا ہمارے دیکھتے دیکھتے آؤٹ آف ٹاک ہو گیا اس کا سٹوگ مضب جتنا بھی تھا پانچ یونٹ سے دس تھے وہ سیل ہو گئے ہیں فورٹی ون پوائنٹ نائن ٹو پرائیس آگئی ہے اس کی کیونکہ یہ پرائیس ہم نے یہاں سے نکال لی تھی ازر سے اوپن کی تھی سیلر سے اوپن نہیں کی تھی اچھا تو اب ایمازون اگین بائی بوکس لے کے بیٹھ کی ہے کب ڈیلیوری دیر ہے پچیس مائے کو ٹھیک ہے اور اس سے کم پرائیس کتنی ہے فورٹی-ثری فورٹی-یون پوائنٹ نائن ٹو پر سیلنگ ہو رہی ہے فورٹی-یون ٹو پنچ نائن ٹو پرائیسار جو ہے اگر یہ آرڈر لینا چاہتا ہے تو یہ پرائیس کتنی کرے گا فورٹی-ون پوائنٹ نائن بان کر دے گا ٹھیک ہے مطلب ایک سینٹ گرائے گا کیونکہ ڈیلیوری ٹائیم آپ دیکھیں گے سیم ہے پچیس میں کوئی یہ ڈیلیور کر رہا ہے پچیس کوئی یہ ڈیلیور کر رہا ہے اس نے صرف ایک سینٹ اس پرائیس سے گرانا ہے تو بائی باکس اس کے پاس آ جائے گا مطلب سارے آرڈرز یہ لے جائے گا جتنا بھی سٹاوک ہوگا پھر اس کے پاس آرڈرز آئیں گے لیکن اب جو یہاں پہ نیچے آپ دیکھیں گے کہ یہ زیادہ پرائیس والے لوگ بیٹھنے ہیں یہ جو زیادہ پرائیس لگا کے بیٹھنے ہیں تو اس کی ریزن یہ ہے کہ بائی باکس سے روٹیشن چلتی ہے ایمازون کے اوپر یہ جو بائی باکس ہے نا یہ بائی کا بٹن یہ بھی ایمازون کے پاس ہے کبھی یہ کسی سیلر کے پاس آئے گا کبھی کسی سیلر کے پاس آئے گا depend کرتا ہے آپ کا ڈیلیوری ٹائم بھی فاسٹ ہونا چاہیے اور آپ کی جو ہے وہ ریٹنگ سٹور کی اچھی ہونی چاہیے جسنا بھی یہ سٹور کی 350 ریٹنگز ہیں اور 80% پوزیٹیو ہے تو اس کے پاس بھی بائی باکس ہاتا ہے مدبا ہائیس پرائیس 58.95 پہ بھی یہ پروڈکس سیل ہوتی ہے یہ آرڈرس بھائی صاحب لے کے جاتے ہیں اب ان بھائی صاحب نے آرڈرس کہاں کہاں پہ لیے ہیں یہ بھی دیکھ لیتے ہیں ہم نے کیا کرنا ہے ایف بی ایم بھی ہم نے کرنا ہے پہلے نہیں ہم کروا رہے تھے لیکن اب میں نے سوچے کہ یہ آپ لوگوں کو ساتھ ایڈ آن کروا دیں اس کو بھی تو اس کا کریٹیئریا تھوڑا سا ایف بی ایسے چینج ہے لیکن کیا مارجنز اس میں بھی ہیں مارجنز بھی ہیں اور زیادہ سیلز بھی ہیں اور پھوری دور پہ جو ہے مدب کہ آپ پہلے ہم نے سٹاک لے کے اپنے پاس رکھنا تھا اور اس کو ہم نے ایمازون کے بیروس میں لے کے رکھنا تھا پھر ہمیں آرڈرس آنے تھے تو اس میں کہہ کہ ہم پہلے آرڈرس لیں گے اس کے بعد ہم جو ہے اس کو ڈیلیور کریں گے مدب خرید دیں گے پھر ڈیلیور کریں گے سٹارٹنگ میں ریٹنگ کیسے آئے گی اور پھر بائی بوکس ایسے آئے گا اچھا ہاں میں آپ کو بتاتا ہوں سٹارٹنگ میں نا آپ اس طرح کی پرادکٹ کی طرف ہی نہیں آتے مدب اب یہ والی پرادکٹ ہے آپ کو پتہ ہے کہ اس کا 20-20 بی ایس آر ہے اب نیو سیلر ہے نیو سیلر کے پاس اگر تو ایف بی ایک آ رہی ہے تو پھر تو آپ نے کمپیٹیٹیو پرائیس لگائی ہوئی ہے تو آپ کے پاس آرٹرز الٹیمیٹلی آئیں گے لیکن جیسے جیسے آپ کا سٹور پرانا ہوتا جاتا ہے سٹور کے اوپر ریٹنگز آتی جاتی رہتی ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو ہے نا بائی بوکس یہ خود بخود آپ کی پرسنٹیج انکریز کر دیتا ہے امازون اور آپ کو ملنا سٹارٹ ہو جاتا ہے مدب کہ آپ کے مارجنز بھی بڑھتے رہتی ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی سرویسز آپ کیسی دے رہی ہیں ٹھیک ہے ایف بی ایم میں تو آپ کو سرویسز دینے کی ٹنشن نہیں ہے کیونکہ امازون خودی ڈیلیور کر رہا ہے اگر آپ ایف بی ایم کر رہے ہیں تو پھر اس میں یہ ہے کہ آپ کی سرویس میں آپ اگر کوئی پرادکٹ کسٹومر کو سینڈ کر رہے ہیں کوئی بھی پرادکٹ ہے آپ اس کو ببل ریپ میں پیک کر کے بیجھیں اس کو خوبصور سی پیکنگ کریں اس کی مذہب کے اچھی کوالٹی کا باکس تو گئے ہیں کہ جو مذہب کے پھٹے نہ پرادکٹ اندر ڈیمیج نہ ہوتے لیکن اس طرح کی چیزیں کسٹومر اس چیز سے بڑا خوش ہوتا ہے اور آپ کو پوزیٹیو ریویوز دیتے تھا ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں پرپ سینٹر بھالے سرویسز دیتے ہیں اس کی تو یہ آگے چل کے ہم لوگ لیکچرز ہیں پورے پورے ان کے اوپر ان کو ہم لوگ ڈسکس کریں گے تو اب بھی ہم نے کیا دیکھنا ہے کہ ان کے آرڈرز کدھر کدھر آئے ہیں ایف بی اے کے دیکھ لیتے ہیں تو پرائیس چل رہی ہے فورٹی فور پوائنٹ ففٹی فائیس ساری ففٹی سیون پوائنٹ وان سیرو یہ نیچے میرے جو کرسر اس کے بالکل اگر آپ نیچے دیکھیں گے نا یہاں پہ یہ اس کے کرسر کی رائٹ سائیڈ پہ ففٹی سیون پرائیس ہے تھرڈ پارٹی ایف بی اے کی مطلب جو لوگ ایف بی اے کر رہے ہیں وہ ہائی پرائیس پر سیل کر رہے ہیں لیکن پرائیس دیکھیں آگے سے گرتی جاری پرائیس بہت سارٹ ہوئی بھی ہے سیلرز آتے ہیں وہ پرائیس گراتے ہیں سیادہ آٹرز لینے کے لیے پہلے ففٹی سیون تھی پھر ففٹی سکس ففٹی فائیس ففٹی فور ففٹی سری اب آگے در اور آتے جائیں گے تو ففٹی وان پوائنٹ نائن نائن ففٹی اور یہاں پہ کتنی ہوگی فورٹی نائن پوائنٹ نائنٹی نائن ٹھیک ہے تو مطلب پرائیس ڈکریز ہو رہی لیکن اس میں بھی کوئی مسئلہ والی بات نہیں ہے یہ یہاں پہ بھی اگر آپ دیکھیں گے تو یہ نیچے سے اوپر بھی جا رہی ہے یہاں پہ سٹیبل ہو گئی ہے اس کے بعد یہ اوپر جا رہی ہے یہاں سے اگر آپ دیکھیں پھر اوپر گئی پھر اوپر سٹیبل کریں ٹھیک ہے تو یہ کون ہے یہ ایف بی اے سیلرز ہے جن کا سٹاک ایمازون کے ویروس میں پڑا ہو ہے مطلب ہائی پرائیس پہ بھی آرڈرز لے رہے ہیں ہائی پرائیس پہ آرڈرز کس طرح لینے ہیں یہ بھی آپ لوگوں کو مسئلہ ہوں گا ابھی تھرڈ پارٹی ایف بی ایم کو دیکھیں ایف بی ایم جو ہے نا ایف بی ایم پرائیس کی رات ہے اپنی اب دیکھو یہ جو نیچے بلو والی ڈبے نظر آ رہے ہیں یہ ایف بی ایم کی ہیں پرائیس کس طرح کی رات ہے کہ ایک بندہ وہ ہے جس نے سٹاک ایمازون کے پاس رکھ بایا ہو ہے ایمازون اس کو پریفر کرے گا بائی باکس دے گا ایمازون کیونکہ ایمازون سے سروس بائی کار ہے وہ پیکنگ کی شپنگ کی ٹھیک ہے لیکن اب ایک ایف بی ایم ایف بی ایم سیلر ہے یہ جو بلو والی باکس نظر آ رہے ہیں پرائیس گرا آ کے آرڈرز لیتی ہیں یہ تو ان کو ایمازون پریفر کم کرتا ہے بائی باکس ملنے کی چانسز کم ہو جاتے ہیں ان کے پاس کیوں کیونکہ یہ ایمازون سے سروس نہیں لے رہے ہیں ٹھیک ہے تو لیکن پیسے دونوں کو ایکولی بچ رہی ہیں ایف بی یہ جو ہے وہ کہا رہا ہے ایمازون سے سروس لے رہا ہے اس کی ایکسرا چارجز دے رہا ہے لیکن وہ چارجز کسٹمر سے چارج کر رہا ہے اس وجہ سے یہاں پرائیس ہائی ہے ایف بی ایم جو ہے وہ سروس نہیں لے رہا اس کی سمپلی شپنگ کاؤسٹ آ رہی ہے شپنگ کاؤسٹ کتنی آئیگی اس پرڈکٹ کی اوپر ویٹ اگر اس کا کتنا ہے پور پاؤن سے کم ویٹ ہونا چاہیے میں نے آپ کو بتایا تھا پورٹین پوائنٹ لیول آنسز ویٹ ہے تو میرے خیال سے چار ڈالر اس کی شپنگ ہے اس پرڈکٹ کی تو چار ڈالر کچھ بھی نہیں ہے سیلز وہ بھی لے رہا ہے وہ بھی دونوں سیلز کے مزے لے رہے ہیں بیس اس کا بی ایس آر ہے ڈیلی سب کے دستہ سیونٹ بھی سیل ہوتے ہوں تو مہینے کا جو ہے وہ پانچ پانس سو ہزار ہزار ڈالر ایک پرڈکٹ بیریس سب کو ٹھیک ہو گیا اچھا تو ہسٹری چیک کر لی نیکسٹ چلتے ہیں اگین کسی اور پرڈکٹ کو بھی دیکھ لیتے ہیں ہم نے یہاں پہ ایک سٹور اپن کیا تھا یہ بھلا اس بھائی صاحب کا اچھا تو یہ انہوں نے سٹاک لگے ہوئے اپنا ہے ایک پرڈکٹ یہ رہ گئی ہے اس کے پاس چھے یہ رہ گئی ہیں تو ان کو چیک کر لیتے ہیں اس والی کو دیکھ لیں سب سے پہلے اچھا یہاں پہ ہم نے آنا تھا آنے کے بعد ہم لوگوں نے ریموو کرنا تھا اوپر سے اس کا وہ اچھا یہاں سے اس کو ہم ریموو کرتے تھے ریموو کرنے کے بعد ادھر آتے تھے ادھر آنے کے بعد ہم نے کیا دیکھا کہ یہاں پہ جو لسٹنگ ہے وہ سب پریسٹ ہے ٹھیک ہے بائی بوکس نہیں ہے تو اس میں کیا ہے جو پریس گرے گا وہی سیل لیں گا کیونکہ کسٹمر کے پاس option ہے پریس کافی زیادہ گر گئی ہوئی ہے اس پرڈکٹ کی تو اس پرڈکٹ میں آنا فیزبل نہیں ہے اس لئے ہم کیا کریں گے اس کو چھوڑ دیں گے اور کسی پرڈکٹ پر چلے جاتے ہیں لیٹس سپوز یہ والی پرڈکٹ ہے اس کو اپن کارلتے ہیں سیم بیسی جائیں گے اس کا یہ ریموو کریں گے ریموو کرنے کے بعد ہم دیکھیں اس کا بلکل یہ دیکھیں بائی بوکس ہے اس کا ٹھیک ہے اب یہاں پہ پہلے دیکھ رہے ہیں کہ فیٹ الیکٹرک سٹور سیل کر رہا ہے نئی کارہ سیل ٹھیک ہے تو اب اس کی ہسٹری دیکھیں اس پرڈکٹ کی ہسٹری آپ دیکھیں وہ والی جو ہم نے پہلے بند کی ہے اس کی بھی دیکھتے ہیں کہ اس کی پرائیس کب گری ہے اچھا کیونکہ یہ اس کو ہم نے پہلے چھوڑ دیا اس کو بھی ہم ساتھ چیک کریں گے کیونکہ ابھی ہم انیلائز کر رہے ہیں کیسٹری ہے یہ تو اس کی دیکھتے ہیں پرائیس کب گری اور کیسے گری پہلے پرائیس کتنی تھی اچھا تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو پرائیس اس کی بلکل ٹھیک ہے چارٹ کے اندر بلکل صحیح پرائیس شو کر رہا ہے ایٹین پوائنٹ نائن فائیب بری نہیں ہے اب جو فورٹین پوائنٹ سیون ٹو ہے وہ پرائیس ہے ایف بی ایم سیلر کی ایف بی ایم سیلر بیش سکتا ہے کم پرائیس پہ کیونکہ اس کو ایکسٹرا کاؤسٹ نہیں پڑھ رہی ہے ماتون کی لیکن ایف بی یہ پھر بھی ہائی پرائیس پر آرڈر لے رہا ہے تو پرائیس ٹھیک ہے اچھا کیونکہ یہ دیکھو میں نے ہسٹری دیکھ لی یہاں پہ ہم یہ بھی چیک کر لیتے ہیں ایمازون تھا ایمازون کب آیا ہے 2019 میں آیا تھا آؤٹ آف ٹاک ہو گیا یہ باقی میں کلوز کر دیتا ہے ان کو ان کو بند کر لیا کریں یہ دیکھیں اتنے ٹائم فریم میں ایمازون آیا تھا پروڈکٹ کے اوپر لیکن اس کے بعد ایمازون نہیں آیا اس کے اوپر تو خیر اچھی پروڈکٹ ہے ہمیں یہ سیل کرنی بھی چاہیے تو ایف بی اے کا صرف اگر آپ دیکھیں تو ہائیس پرائیس کی کتنی رہی ہے یہاں پہ ٹوانٹی سکس پوائنٹ نائنٹی نائن مدب چھبیس چوبیس پہ ہائیس سیل ہوئی ہے اور ابھی آج کل بھی سٹل اٹھارہ پیچھے جو ہے وہ بائیس چوبیس اتنی پرائیس رہی ہے اب میں نے آپ کو ایک چیز بتائی تھی کہ جب بہت ایمازون بائی بوکس کو سپریس کرتا ہے ٹھیک ہے تو جب پرائیس میں فلکچویشن آئی ایمازون نے بائی بوکس کو سپریس کر دیا یہاں پہ پیچھے بائی بوکس الیجیبل تھا جب یہ دیکھیں یہاں پہ سٹیبل رہی ہے پرائیس یہاں پہ بھی سٹیبل رہی ہے ایف بی ایم کی پرائیس جو ہے وہ بھی فلکچویشن کافی آئی ہے تو اس کے وجہ سے ایمازون نے سپریس کی یہ لسٹنگ ٹھیک ہے کیونکہ ایمازون سے ایڈینٹیفائی نہیں ہو پاتا کہ اس کی ایکچول پرائیس کیا ہے پرائیس کی وہ اس وجہ سے کسٹمر پہ چھوڑ دیتا ہے کہ کسٹمر خود ہی آئے گا اپنی مردی سے بائی کر لے گا اس چکر میں پھر جو سیلر ہیں وہ آپس میں پرائیس وار کرتے رہتے ہیں ایک پرائیس گراتا ہے پھر اگلا بندہ پرائیس گراتا ہے اس طرح پرائیس گرتی رہتی ہے پرائیس کی اور ایک ٹائم آتا ہے پرائیس میں مارجن نہیں بچتا سارے سیلر پرائیس سے اٹھ جاتے ہیں اگین پھر ہم لوگ اس پرائیس کو ٹارگٹ کرتے ہیں کیونکہ سارے سیلر تو اٹھ جاتے ہیں تو پھر کس نے پرائیس وار کرنی ہے پھر اگین سے لوگ اس کو ہنٹ کرتے ہیں پھر اگین سے اس کے پہ نیچے آگئی تھی یہاں پہ سارے لوگ باہر نکل گئے پھر اوپر چلی گی تو پھر اوپر نیچے چلتا رہی یہاں پہ ٹھیک ہے تو اس میں میرا خیال آپ لوگوں کو سمجھ آگئی ہوگی اس میں اور اب اگلی پروڈکٹ یہ بلی یہ بلی تھی پروڈکٹ تھا اچھا تو تھری منت کا چارٹ موسٹی ہم لوگ تھری منت کا ہی دیکھتے ہیں تو آپ نے کنفیوز نہیں ہونا کہ ہم نے ڈیلی دیکھنا ڈیلی دیکھنا ڈیلی دیکھنا تین مہینے کا دیکھ لو زیادہ سے زیادہ ڈیلی کا دیکھ لو کہ ڈیلی میں امازون تو نہیں کہیں پھر آیا ٹھیک ہے اچھا تو تھری منت میں اس کی اب ہائیس پرائیس کتنی ہے ایف بی اے کی ایٹی نائن پوائنٹ نائن سیمن ٹھیک ہے یہاں پہ نائنٹی بن والے کے پاس بائی باکس ہے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بائی باکس کی روٹیشن چلتی ہے تو اب ادھر ہم آ کے دیکھتے ہیں کہ یہ روٹیشن چل رہی ہے یہاں پہ دیکھیں یہ جو بائی صاحب ہیں یہ ایکسٹرہ ڈیلیوری یہاں پہ اب دیکھیں آپ نے جب بھی ڈیلیوری الگ سے لگانی ہے نا تو آپ کو بائی باکس نہیں ملنا آپ نے ہمیشہ کیا کرنا ہے ڈیلیوری فیز کو پرائیس میں انکلوڈ کر دینا اگر آپ ایف بی اے کر رہے ہیں تو پھر تو آپ کو مسئلہ نہیں ہے اگر ایف بی اے کر رہے ہیں جسے اب یہ بائی صاحب ایف بی اے کر رہے ہیں اس نے لیوری چارجز لگائے ہیں تو آپ نے انکلوڈ کر دینا اب یہ یوز لائک نیو میں سیل کر رہا ہے ایٹی وان پوائن نائن نیو سلر کی پرائیس ہے لیکن بائی باکس کس کے پاس ہے نائنٹی ون والے کے پاس کیوں ہے اس کے پاس کیونکہ ایف بی اے کر رہا ہے ایمازون پریفر کرتا ہے ایف بی اے کو وہ ہائی پرائیس پہ سیل کرے گا ایمازون اس کو بھاری دے گا کہ آپ آو بھئی سیل کرو آرڈر سلو کسٹمر نے جب یہ پروڈکٹ سرچ کرنی ہے وہ سرچ کرے گا کسٹمر ڈیریکٹ آئے گا یہاں پہ بائی نہ ہو کرے گا بھئی چلا جائے گا ٹھیک ہو گیا تو ہسٹری بتانے کا مقصد یہی تھا کہ ایک پروڈکٹ کی آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ ہاں آپ نے پرائیس گری ہوئی ہے تو آپ سوچتے ہو کہ اچھا میں اس کو چلو اور نہ گر جائے میں اس کو سیل کر دیتا ہوں لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ پرائیس جب گر تھی ہے تو پرائیس اوپر بھی جاتی ہے تو کتنا ویٹ کرنا زیادہ سے زیادہ اب یہاں پہ کتنے دو دن کے بعد پرائیس اوپر چلی گی پھر اگین اوپر کتنی اوپر گئی ہے پرائیس پھر یہ کسی نے بیچ میں کم پرائیس پہ ایک ہی پروڈکٹ کیونکہ اس سے نیچے سیلرز کو بھی پتا ہے کہ اگر وہ نیچے جائیں گے تو کسی کو مارجن نہیں ہوگا پھر پرائیس ٹیبل ہوگئی تو سب لوگ اب باری لے رہے ہیں بائی باکس روٹیشن بھی چل رہی ہے کوئی ہائی پہ بیچ رہا ہے کوئی لوگ پہ بیچ رہا ہے اب جب یہ لوگ جو کم والے ہیں یہ دیکھیں گے اگر یہ پروڈکٹ کو اوپن کریں گے یہ دیکھیں گے کہ نہیں بھئی یہ تو جو نائنٹی وان اوپر نائن نائن پہ آرڈر لے رہا ہے تو یہ بھی اپنی پرائیس جو ہے وہ انکریز کر دیں گے تو موسٹلی سیلرز میں ان کوئی چیز کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بائی باکس کس طرح سے چل رہا ہے مدب اما سون کا جو الگوریتھم ہے وہ کام کیسے کرتا ہے ٹھیک ہے تو کبھی بھی میں یہ چیز آپ کو نہیں کہوں گا کہ آپ نے پرائیس گرا کے آرڈر لینے آپ نے ہمیشہ ہائی پرائیس کو آرڈر لینے وہ کس طرح لینے ہیں جب آپ لوگ کام کریں گے آپ کو خود ہی آئیڈی ہو جائے گا کہ کیسے آرڈرز آتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں تک کوئی question ہے تو پھر پوچھیں تو لیکچر کو end کرتے ہیں ہم لوگ history کا میں نے بتایا ہے کیسے چیک کرنی ہے ٹیپا charts آپ نے اپنے پاس add کر لینی extension اور اس میں آپ نے history دیکھ لینی ہے پرائیس بھی پتہ چل رہے گا یہ orders ہیں یہ جو اتنے بجے میں ہیں نا یہ آپ کو نظر آ رہی ہے سب order سے ٹھائی میں ہیں ان سب نے کوئی add نہیں چلی اس کے اوپر ایسے ہی order آپ ہیں اچھا میرا خیال ہے سب لوگوں کو clear ہے ساری چیزیں تو کوئی question چلیں ٹھیک ہے شکر ہے آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ clear ہو رہی ہیں چیزیں تو بہرحال میرا خیال ہے آپ لوگ نا critical thinking نہیں کرتے تو میں آپ لوگوں کو یہی suggest کروں گا کہ تھوڑی سی critical thinking کیا کریں اور اپنی خود کی بھی research کیا کریں اس چیز کے اوپر کہ یہ کام یہ بہت بڑا business ہے یہ کوئی مطلب کہ یہ نہیں کہ جو ہے وہ چار دن آپ نے کام کرنا چھوڑ دینا یہ بہت بڑا business ہے اس کے اندر جتنا آپ deeply ڈک کرتے جائیں گے اتنی زیادہ opportunities آپ کے سامنے آتی جائیں گی اور نسلوں کی نسلیں چل رہی ہیں اس کے اوپر کام کر رہی ہیں پورا پورا خاندان لوگوں کا لگا ہوا ہے کام کرنے تو اس طرح سے اس کو بہت زیادہ serious لیں ٹھیک ہے تو سوال raise کیا کریں ایسے ایسے questions چون کے لائے کریں کہ مجھے بھی لا جواب کر دیں تو میں بھی تاڑ میں رہتا ہوں کوئی ایسی چیز کوئی نئی چیز ملے اس میں سے ٹھیک ہے تو بارال ٹھیک ہے اپنا بہت خیال رکھی گا تو ملتے ہیں انشاءاللہ پھر منڈے کو نیکس لیکچر میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی